موسیقی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش مند افراد کو نیوزیلینڈ نے خوش خبری سنا دی اس سے سویم لازمت کے لیے نے مواقع فراہم کرنے کا اعلام کیا گیا ہے گیر ملکی خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ ایمیگریشن گرین لیسٹ میں سترہ پیشوں وشم ملچیل کے محافظ ویلڈرز اور اسوسیئرڈ انجینئر کو شامل کرنے کا اعلام کیا ہے ایمیگریشن گرین لیسٹ کے تحت گیر ملکی ورکرز کو مستقل رہائش سہولت بھی فراہم کی جائے گی نیوزیلینڈ حکومت نے افرادی قوت اور ایمیگریشن قوانین میں وسیع بیمانے پر تبدیلیوں کا اعلام کیا ہے جس کے تحت بیرون ملک سے آنے والے افراد کو دی جانے والے ملازمتوں کی گرین لیسٹ کیٹیگری میں اضافہ کیا گیا ہے اس لیسٹ میں ایسے پیشوں کو شامل کیا گیا ہے جن کے لیے نیوزیلینڈ میں ملازم دستیاب نہیں ہے نیوزیلینڈ کے ایمیگریشن وزیر انڈریو ایٹل نے میڈیا کو بتایا کہ دو ہزار چوبیس سے مختلف سیکٹرز جیسے انفرمیشن ٹیکنالوجی انچینڈرنگ اور آرٹومیٹف کے لیے گرین لیسٹ ویزوں کا اپشن متعارف کرائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیٹا بیس اور سسٹمز ایڈنسٹریٹرز رول رولر اپریٹرز اور ویہیکل پینٹرز جیسے ملازمتیں بھی بیرون ملک سے آنے والے ورکرز کو دستیاب ہوں گی ایمیگریشن وزیر کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی آدمی وبا کے بعد سے نیوزیلینڈ کے مختلف سنتوں کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا ہے جب سے ایمیگریشن گرین لیسٹ میں مختلف شعبوں کو شامل کیا جا رہا ہے حکومتی اداد و شمار کے مطابق ایمیگریشن کی شرعہ میں ریکورڈ اضافہ ہوا ہے اور نیوزیلینڈ میں ایک سال کے دوران ایک لاکھ پینتیس ہزار گیر ملک کے افراد منتقل ہوئے ہیں